وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش تجزیاتی مزامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم افغانستان امن کے دوراہے پر تحریر رکٹر عبدالخیوم اسوسیئر پروفیسر مولانازاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہیدراباد پیشکش رکٹر زرینہ مہر افغانستان جنوب وسطی ایشیا کا ایک اہم پہاڑی ملک ہے جس کا رغبہ 652.230 مربع کلومیٹر اور آبادی زائدہ 49 ملین ہے اور جو 1973 سے مسلسل بیرونی افواج کی موجود کی اور خانہ جنگی کی قیفیت سے دوچار ہے 1990 میں افغانستان سے روسی افواج کے انخلاق کے بعد سے اقتدار کی کشمکش میں افغانی عوام بری طرح سے پس رہے ہیں ظاہر شاہ کا تختہ پلٹ کے بعد 1989 میں روس کی افغانستان میں مداخلت تک چار فوجی بغاوتیں ہوئیں بلاخر 1994 سے مختلف خبائلی جنگجو رہنماؤں کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں افغانستان منخصیم رہا لیکن 1969 میں تالیبان نے کابل پر خبزہ جمعتے ہوئے شمالی اتحاد کی اختدار کو ایک محدود علاقے تک ہی محدود کر دیا اور عملا یہ 90 فیصد سے زائد علاقے پر حاکم بن گئے لیکن 911 کے واقعے کے بعد 2001 کے واقعے میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کی تلاش میں افغانستان پر الغار کی اور تالیبان حکومت کو بکھیر کر رکھ دیا اس کے بعد ڈسمبر 2001 میں جرمری کے شہر بون میں جلاوطن افغانیوں کے کانفرنس میں ایک نئی جمہوری حکومت کے خیام کے لیے معاہدہ طے پایا اور اس کے صدر نشین کے طور پر حامد کرزئی کو چنا گیا 2002 میں مناقضہ لویا جرگہ میں حامد کرزئی کو عبوری صدر تسلیم کیا گیا اور جنوری 2004 میں نئے دستور کے نفاظ کے بعد اکٹوبر 2004 میں 1973 کے بعد پہلی بار انتخابات ہوئے جس میں موجود صدر حامد کرزئی کو منتخب کیا گیا یہ سارا عمل امریکی نگرانی اور سائے میں پورا ہوا اگز 2003 سے ناٹو کی افواج شہر کابل کی سلامتی کی ذمہ داری سنبال رہی تھی لیکن اکٹوبر 2006 کے ناٹو افواج 37 اخوام پر مشتمل انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنٹ فورس کا حصہ بن کر افغانستان کی سلامتی کے لیے کام کر رہی ہیں اس طرح افغانستان کے عوام اور حکومت دونوں ہی ایک طرح سے امریکی اور دوسری بیرونی اخوام کی ارغمال ہیں اسی سال جولائی تک افغانستان میں بن الاخوامی فورس آئی ایس اے ایف کے راکین کی تعداد 64500 تھی اور اب اس میں شامل ممالک کی تعداد 37 سے بڑھ کر 42 ہو گئی ہے اور امریکی افواج کی تعداد تقریباً 30 ہزار ہے جنوری 2007 سے تالیبان کے حملوں میں پیدا ہوئی شدت سال 2006 کے مقابلے میں 300 گناہ زیادہ تھی تالیبان کے ان حملوں اور ملک میں پہلے انتشار کو دیکھتے ہوئے اخوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے 2006 میں افغانستان کے ایک ناکام مملکت میں تبدیل ہو جانے کا امتبا دیا تھا چونکہ اخوام متحدہ کی ریپورٹس کے مطابق اس وقت ملک میں انتظامیاں سیاسی اداروں وغیرہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی اور منشیت کی پیداوار اور سمگلنگ نے صورتحال کو مزید ابتر بنا دیا تھا جبکہ تالیبان کے دور میں سبھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ افیم کی پیداوار اور سمگلنگ کا بلکل یا طور پر خلا خما ہو گیا تھا اور اس میں ملوث ہونے والوں کے لئے سخت ترین سزائیں تھی دوہزار چھے میں امریکی خارجہ پالسی کے جریدے فرن فور پیس نے بھی افغانستان کو ناکام مملکوں کی فہرست میں دسویں نمبر پر رکھا تھا اس طرح افغانستان ایک کامیہ مملکت کے طور پر مستقبل خریب میں کبھی اُبھر پائے گا اس بارے میں شک پایا جاتا ہے افغانستان کا مسئلہ صرف تالیبان ہی ہے یا تالیبان کے نام پر بڑی طاقتیں خود امریکہ کی کچھ مفادات اس علاقے سے وابستہ ہیں اس بات کا تجزیہ کرتے وقت اکثر مبسرین کا تاثب کا شکار ہو جاتے ہیں بیس جسمبر دوہزار ایک کو سلامتی کونسل کی خراردات تیرہ سو چھے گیسی کے ذریعے ایک بینل اخوامی فورس انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنٹ فورس کا خیام بون معاہدے کے تحت عمل میں آیا تھا اور ایک لاکھ تیس ہزار ناٹو کی طاقتور اتحادی افواج کو افغانستان میں اتارا گیا تھا جس میں تیرین نو ہزار سات سو اسی امریکی اور نو ہزار پانسو افواج دیگر بینل اخوامی برادری کا حصہ تھی اس ناٹو فوج کو افغانستان میں امن کے خیام کی ذمہ داری دی گئی تھی تاہم یہ فوج افغان چہریوں کی جان کی دشمن بن گئی چنانچہ اکٹوبر دوہزار ایک سے مارچ دوہزار دو کے درمیان صرف پانچ ماہ میں خریب ساڑھے تین ہزار سیویلین کو مار گرایا دوہزار ایک سے بعد دوہزار گیارہ تک اور ستن آٹھ ہزار سیویلین ہر سال مارے جانے لگے چنانچہ صدر اوباما کو جون دوہزار گیارہ میں وائٹ ہاؤس کے اپنے مشرق کمرے سے فوجی خطاب میں اعلان کرنا پڑا کہ دوہزار گیارہ کی اختتام تک دس ہزار امریکی افواج گھروں کو واپس ہوں گی اور دوہزار گیارہ بارہ کی سرگرمیوں تک مزید تین تیس ہزار امریکی سپاہیوں کی واپسی ہوگی اس طرح دوہزار چودہ تک یہ عمل پورا ہوگا اور افغان عوام اپنی سلامتی کیلئے خود ذمہ دار ہوں گے چنانچہ دوہزار چودہ سے ڈسمبر دوہزار سولہ کے درمیان تقریباً پچیتر ہزار امریکی افواج کا انقلاع عمل میں آیا تھا ٹرمپ کے دور حکومت میں تالیبان کے ساتھ امریکی حکام کے درمیان دوہا خطر میں ہوئی کئی دور کی باتشیت کے نتیجے میں فبریوری دوہزار بیس میں یہ معاہدہ ہوا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ امریکہ اکم میں دوہزار اکیس سے اپنی ماہ باقی دوہزار پانسو افواج کا بھی انقلاع عمل میں لائے گا بشرتے کہ تالیبان دہشتگردی اور الخائدہ سے اپنے تعلق کو ختم کر دے لیکن تالیبان نے الخائدہ کے مطالق اپنی چپی ساتھتے ہوئے اس بات کی حام بھری ہے کہ وہ افغانستان میں موجود تیرہ ہزار بینو لخوامی افواج پر حملے نہیں کریں گے یہ تیرہ ہزار بیرونی افواج افغانستان میں صدر اشرف غنی کے سپٹمر دوہزار چودہ کے ایک معاہدے کے نتیجے میں خیام پذیر ہیں امریکہ کے اکیتھر وے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے سیکریٹری جنرل اخوام متحدہ اور افغانستان کو ساتھ مارچ کو لکھے گئے اپنے آٹھ صفاتی خط میں افغانستان پر ایک ہمہ خومی اجلاس طلب کرنے کے لئے کہا جس میں ایران ہندوستان چین پاکستان روس اور امریکہ کے وزیر خارجہ وزارتی نمائندوں کی کانفرنس کا انخواد عمل میں لائے جائے تاکہ افغانستان میں خیام امن کے لئے ایک متحدہ نکتے نظر پر پہنچ سکیں ہندوستان کی شمولیت پر پاکستان کا کوئی سرکاری رد عمل تو ابھی تک سامنے نہیں آیا البتہ پاکستانی میڈیا میں ہندوستان کی شمولیت کی پرزور مخالفت یہ کہتے ہوئی کی جا رہی ہے کہ اس سے خبل افغانستان پر مناخدہ کسی بھی علاقائی باتشیت میں ہندوستان شامل نہیں رہا ہے تو اب اس کی شمولیت کی ضرورت کیا ہے دیگر تجاویز میں ترکی سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے ملک میں آنے والے ہفتوں میں افغان حکومت اور طالبان کی نمائندوں کی کانفرنس مناخد کرے ترکی نے اس تجویز کو خبول کرتے ہوئے اپریل میں کانفرنس کے نیخات کا اعلان کیا ہے نئی افغان حکومت کے خیام کے لیے ایک روڈ میپ پر غور کرنے کی امریکی تجویز میں کہا گیا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان سے تحریر تجاویز کو طلب کیا جائے ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ایک عالی اسلامی کانسل کا خیام عمل میں لائے جائے جو خومی صوبہی حکومتوں کو مشورہ دے ایک بوری حکومت تشکیل دی جائیں جب تک کہ نئے دستور کی تحت ایک مستقل حکومت کا خیام عمل میں نہیں آ جاتا آخری تجویز میں کہا گیا ہے کہ امریکہ ایک کم میں دو ہزار اکیس کو اپنی دو ہزار پانچ سو افواج کو ہٹا لے گا بشرتے کہ طالبان سے امن کو تازہ خطرہ لاحق نہ ہو گزشتہ آٹھ مارچ کو امریکی خاصت ظلم غلیلزادے سیکریٹری خارجہ انٹونی بلنکن کا یہ خط اشرف غنی کے حوالے کیا تو وہ حواظ بختہ ہو گئے چونکہ اس میں افغانستان میں ایک عبوری خومی امن حکومت کی بات کی گئی ہے اور اس عبوری حکومت کی نگرانی میں نئے انتخابات کے نخات کی بات کی گئی ہے دراصل اشرف غنی دوہزار چوبیس میں اپنی پانچ سالہ میاد کی تکمیل سے خبل تالیبان کے خوف کے پیش نظر تازہ انتخابات کیلئے تیار نہیں ہیں چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی حکومت کا کنٹرول افغانستان کے صرف تیس فیصد رقمے پر ہی ان کی حکومت کا کنٹرول ہے جبکہ چھسٹھ فیصد رقمے پر تالیبان کا خبزہ ہے عبوری حکومت کی تجویز سے تین باتیں نکلتی ہیں نمبر ایک افغانستان کے دستور اور مستقبل کی افغان حکومت کے مطالق رہنما اصولوں کا تعیون نمبر دو عبوری مدت کے دوران ملک پر حکمران کے شرائط اور دستوری تبدیلیوں کے لئے روڈ میپ کے تیاری اور حکمرانی و سلامتی کے مسائل کا حل نکالنا اور نمبر تین یہ کہ مستقل جنگ بندی کی شرائط کا تعیون کرنا اپنے ان تجاویز کے ذریعے امریکہ دو مخاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے نمبر ایک اکمہ تک افغان حکومت اور تالیبان اس منصوبے کو خبول کر لیتے ہیں تو اکمہ کو اپنی افواج کو وہ واپس بلا لے گا نمبر دو اگر اس منصوبے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا ہے تو اکمہ کے بعد بھی اس کی افواج افغانستان میں اس وقت تک رہے گی تا وقتے کہ تالیبان اور افغان حکومت کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا اس قد کی حساس نویت پر تالیبان کے اول نائب صدر امراللہ صالح نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئے آنے والے مہینوں میں صدر بائیڈن کے مشکلات کو سمجھتے ہیں انہیں اپنی افواج کی فکر ہے افغانستان عوام کی نہیں ہم حاکمانہ طور پر آیت امن کو خبول نہیں کریں گے اس کے علاوہ امراللہ صالح نے انتخابات کے بغیر عبوری حکومت کی بھی مخالفت کی ہے کسی بھی ملک سے اس منصوبے کی تائید میں کوئی بیان اب تک نہیں آیا ہے دوسری طرف روس نے فبروری کے آخری ہفتے میں اعلان کیا کہ ایران، چین، پاکستان اور امریکہ کے ساتھ افغان حکومت اور طالبان کے ساتھ کانفرنس کے انہیخات عمل میں لائے جائے گا پاکستان نے اس کانفرنس کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس میں شرکت کا اعلان کیا ہے اطلاعات کے مطابق روس نے 18 مارچ کو اس کانفرنس کے انہیخات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے دوہزار اٹھرہ میں بھی روس نے اس طرح کی کانفرنس کا انہیخات کیا تھا جس میں امریکہ بحیثیت مبصر شرکت کی تھی امریکہ اور روس میں کوئی کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا دوہا خطر میں مناخدہ کئی دور کی بات چیت محس طالبان کے غیر لچکدار اور اڑے رہنے کی وجہ سے ناکام ہوئی ہیں طالبان کو چاہیے کہ نہ صرف لچکدار اور لچکدار رویہ اپنائیں بلکہ انتخابی سیاست میں خدم رکھتے ہوئے اپنے مخاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم